موسیقی 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 Muzir اور سیک یارہ تاریت کو جس کو ہم نفیام پر بلی کیارمی بھی کہتے ہیں جس کو نسبت سرکار بحثیر آزم کرانے پیر نستحیر روشت زمین شیخ عبدالفادی خمفر امدید جنانی عزیل اللہ تعالی روشت سوچی نسبت آسد ہے آنے والی پیر کو ساہ نوان پر کو جارمی تاریت ہوگی اس مہینے کی جارمی تاریت ہوگی اور حضور حضر آزم روی اللہ تعالی کے نام سے نظر و نیاز پیشنی جائے گی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پیر لرسانی کی بارگاہ میں اپنا قراج عبدالف پیش کریں اور نظر آرہ محمد پیش کریں دوودوں کی شکل میں قرآن کی تداوت کرتے ہوئے پاکیاں فانی کرتے ہوئے غریبوں نامساقیت کی امداد کرتے ہوئے ہم اپنے پیر و مرشد اور پیرالی پیر کی بارگاہ میں اپنا نظر آرہ محمد پیش کریں سرکار روح سے آزم پیرالے پیر دستیلید سجدنا شیخ عبدالدین عبدالخالد جلالی کی شان مرتبہ بہت بلد و بادہ ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ جانے وہ جس سپسلے سے بھی ہو ہم قادری ہوں یا ہم چشتی ہوں یا ہم سروردی ہوں ہم نقش بندی ہوں ہم سابری ہوں ہم خدوسی ہوں یا شرفی ہوں نائمی ہوں کسی بھی سلسلے سے ہمارا تعلق ہو ہم مبستہ ہوں تمام سلاسل پر فیض ہے سرکار روح سے آزم تمام سلاسل پر یہ سرکار روح سے آزم کا فیضہ جاری و ساری ہے جو جس سلسلے سے بھی محید ہے وہی سمجھے کہ ہمارے فرد یہ فیضان میں سرکار روح سے آزم کا آلہ حضر فاضل بریوی رحمت اللہ نے بھی کیا کہا کہ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا یا غوث جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا یا غوث جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا اور شیر کو خدرے میں ملاتا نہیں اتتا دیرا تجھ سے در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو جس پر عشق دیکھیں کہ بزرگانے پیر کی وارگاہ سے کس طرح پیدت ہونی چاہیے محبت کیسی ہونی چاہیے اور پھر تو پیروں کے پیر کی وارگاہ کی بات ہے کوئی اپنے پیر کی اپنے اپنے محبت میں والدتہ ہے جہاں تو پیر کی بات نہیں پیروں کے پیر کی وارگاہ کی بات ہے تو علاوہ فرماتے ہیں کچھ سے در در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہو دور کا دورہ دیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ دیرا اور اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے عزیز عالم اللہ فیسلامیہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے گریب مہنڈوں میں دکانوں کے سامنے مکانوں کے سامنے دل بھر کتے دوڑا گھر دیتے ہیں آپ ان کو بھگا دیتے ہیں کہ بھائی کنٹا آیا آپ نے بھیڑا ماروں سے بھگا دیا دور کر دیا ہے کبھی روکی بھگا دیتے ہیں حالا کہ کانوروں کو اس طرح نہیں ستا ہے یہ کچھ لوگ بہت غلط کرتے ہیں کہ اب بے زمان جانا اس کو آتھا چوکہ چلا دیتے ہیں جس سے اس کو تکلیم ہوتی ہے زخمی ہو جاتا ہے آپ اسے بھگا دیں جانتے بھگا دیں مگر ایسا نہ کریں کہ وہ زخمی ہو جائے یہ بہت سخت بھنا ہے اس کا علق سے بات جو بھگا دیتے ہیں مگر کچھ کتے بڑے مہنگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا علاج کیا لگ ہوتا ہے کھانا پینا رہنا سینہ سب خصوصی احتمام ہوتا ان کتوں کا ان کتوں کو آپ مارتے نہیں کیوں نہیں مارتے کیونکہ وہ پالتو کتے ہوتے ہیں کسی کے گھرنٹ یافتا کتے ہوتے ہیں کسی کے پالتو کتے ہوتے ہیں آپ اس کتے کو مارتے ہی سکتے ہیں آپ اس کتے کو وہ ہاتھ نہیں آگا سکتے ہیں اچھا کہ کرسکر بھی لیٹھا جاتا ہے کتے بھی لیٹھا جاتا ہے کسی کی اgaeع پڑوسی کا ہے یا تِساتھ کتے کے پ étaسکر میں اگر اما پڑوسی کا کتたい ہے اگر اگر کسی بڑے آپ پڑس تختر کا اور کنگ کتے ہیں آپ کو Dell inventions کتے دے کیونکہ اس کتے کی بھلے ان کو60 منا Nicholas مگر کتے کا مالک ہے وہ پڑ Lynniller کتے کو اس کیا کہہ رہے ہیں کتے کی وجہ سے نہیں کتے تو کتے ہے جب اس لیے رہے ہیں کہ یہ کسی پاورفل مالک کا کتہ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو جنہوں یا غوثی آزم میرے گلے میں تو آپ کی غلامی کا پڑھتا ہوں میں کسی عام دنیا دار کتہ نہیں میں تو مائدہ ہے غوثی آزم کا کتہ ہوں میں تو سکتار غوثی آزم کا کتہ ہوں میں اس غوثی آزم کا کتہ ہوں جس کا قدم تمام بریوں کی گتن پھر جس کو اللہ نے وہ مطبع اور وہ اچائی دی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگھ ہیں نہیں مارے جاتے ہر شب تک میرے گلے پہ پٹہ تیرا بد صحیح چور صحیح مجرمو ناکارا صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو قریمہ تیرا اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو قریمہ تیرا دروش شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مادر ذات ولی ایسا بچہ کہ جس نے پیدا ہونے کے بعد روزہ رکھنا شروع کر دیا آپ سہری میں دودھ پی لے تھے مادر مہربان کا اس کے بعد روبے آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیتے جب تک رمضان کا مہینہ رہتا وہ اللہ کا مقدس ولی وہ مقدس ولی کہ جب اس قاضر محترم نے لکھوڑے پڑھے ہوئے اور آپ کی حصر بسم اللہ خانی ادا کی گئی اور اس قاضر محترم نے کہا پڑھو بیٹے عبدالقادر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیران نے پڑھا شروع کیا بسم اللہ سے جو شروع کیا ہے پڑھتے چلے گئے پہلا پارا دوسرا تیسرا چوتھا اٹھارہ پارے پر جا کر رک گئے توہاں اس قاضر محترم بس مجھے اتنا ہی یاد ہے اوستال حیرت سے پوچھنے لگے بیڑا میں تو تمہیں بسم اللہ شروع کر آنے بیٹھا تھا اٹھارہ پارے بھو زبانی کیسے سنا دیئے آپ فرماتے ہیں میری والدہ اٹھارہ پارے کے حافظات اس کو شام یہ پارے پڑھتی رہتی تھی میں انہیں محشکم میں سنتا رہتا تھا یاد کرتا رہتا تھا میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا اس سے ہمیں پتا چلا کہ ماں باہ کی عادت کو افراد کا اثر اولاد پڑھتا ہے آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ نیت بنے آپ اچھے کام کرنا شروع کریں آپ نماز پڑھیں کے بچے نمازی ہو جائیں گے آپ روزہ رکھیں گے بچے روزدار ہو جائیں گے آپ گھر میں خود جھوٹ بول رہے ہیں اب بچوں سے کہیں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے تو کیا اس پر اثر ہوگا وہ کو جانتا ہم نے تو صبح شام دیکھا باپ آیا ماں نے پوچھا بھائی آیا گی خلا پیسے کہاں گا خلا پیسے ماں نے جھوٹ بولتیا اگر کی بات کروی اببہ آئے امی نے پوچھا کہاں سے آرہا ہے اب وہ جانتا ہے کہ اببہ آبی دوستوں کے ساتھ بیٹھ جا رہے ہیں اببہ نے پاپ پاپا نے ادھا 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 کی بات رہا گئے کہ ادھا نے بول مطول کرنی تو جو بیٹا اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتی ہے وہ دیکھ رہا ہو وہ دیکھ رہا ہو کہ میرے ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں گالی گرواج کر رہے ہیں لڑ رہی ہیں تو اس بیٹے پر شعاست پڑھے گا آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اگر ولی بنے تو حضور غوثی آدم کو دیکھیں سرکار غوثی آدم مادرزاک ولی ایسے نہیں بنے مادرزاک ولی بنے ہیں تو اس کے پیچھے خمیروں کا اس کے پیچھے ان کے والے مین کا بہت بڑا قرم ہے اگر غوثی آدم جیسی اولاد چاہیے تو ماں کو بھی امور خیر فاطمہ بننا پڑے گا اور باق کو ابو سالے موسیٰ جنگی بننا پڑے گا جب ایسے دو نبو سے پنسیاں ملتے ہیں تو اپنے قادر جیسی اولاد پیدا ہوں گی اس لیے ہم اپنے اولاد کو نیم تربیت دیں اور اس کا شب سے اچھا طریقہ کیا پہلا ہم خود عمل کریں ہم عمل کریں گے ہم نماز پڑیں گے بچے ہمارے برابر نہ کے ویسی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے یہ ہمارے سرکار غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ کی شان کریمہ ہی کہ آپ مادرزاک ولی پیدا ہوئے آپ نے اٹھارہ پارے کے حافظے قرآن پیدا ہوئے آپ نے پیدا ہونے کے بعد روزے کی حالت میں علاقے بچوں میں روزہ فرض نہیں اور اتنے چھوٹا بچہ تو جانتا بھی نہیں روزہ کسے کہتے مادر یہ آپ کی شان کریمہ ہی یہ آپ کی شان عالی تھی یہ آپ کی شان مقدس تھی کہ آپ نے پیدا ہونے کے بعد روزے تھی جب ان رفضانوں کے دنوں میں آپ نے دن میں دودھ لے کیا غروب آفتاب کے بعد آپ دودھ کیا کرتے تھے یہ شان ہے سرطان روزے آزم کی شان کیا بیان کی جائے یہ کتنی بیان کی جائے بہت مختصر سے بھی بیان کریں ایک دو واقعہ سمات فرماتے ہمیں چلیں ایک نوجوان سرطان روزے آزم کی باردہ میں آیا ہے ایک نوجوان حضور روزے آزم کی باردہ میں آیا آنے کے بعد کہنے رہا سرطان مجھے بیعت کر دیجئے مجھے مرید کر دیجئے میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں حضور روزے آزم اس کی چہرے کی طرف دیکھا اس پر دیکھا آپ نے اپنی نکاہیں ملائے سے جان لیا کہ اس کے حالات کیسے ہیں آپ تھوڑی دیر خاموش رہے آنکھیں پنکی کچھ دیر کے بعد آپ نے کہا چھٹھیک ہے آؤ میں تمہیں مرید کرتا ہوں اور حضور روزے آزم نے اس آج شخص کو مرید کر دیا نوجوان کو مرید کر لیا اب یہ نوجوان سرطان روزے آزم سے مرید ہو کر خوشی خوشی اپنی گھر کو لڑا ہے گھر پہنچا ہے رات کو سویا اور خواب کی حالت میں نیت کی حالت میں یہ ناپاکیس ہو جاتی ہے صبح اٹھا سوچا فطری عادت ہے نوجوان ہیں شواب کے دینے ہی فطری عادت سمجھ کر غصور کر لیا پاک ہو گیا پھر اپنے دن بھر کام میں مصروف رہا کام کرتا پھرتا رہا رات آئی پھر سویا سویا پھر ناپاک ہو گیا پھر دوسرے دن اٹھا غصور کرا اور مصروف کرنے کے بعد پھر کام پہ نکل گیا تیسرا دن پھر یہ ناپاک ہو گیا اب یہ پریشان ہو گیا ڈاکٹروں کے پاس جائے کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلسل کئی دن ہو گئے میں رات پہ سو تھا ہوں اور سونے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہوں احترام ہو جاتا ہے آخر وجہ کیا ہے ڈاکٹروں نے حقیموں نے طبیبوں نے دوائیاں دی کہ بھئی یہ ماجر کھاؤ یہ جڑی بھوٹیا کھاؤ اس کو علاج کرو وہ دیتے رہے مگر کوئی دوائے اثر نہیں کر رہی کوئی دوائے اثر نہیں کر رہی یہ دن بھر اپنے مصروفیت میں رہے رات میں آئے سوئے عالم اخواب میں ناپاک ہو جائے احترام ہو جائے ایک دو دس بیس دن نہیں مسلسل ستر راتیں ستر راتیں یہ لگتار ناپاک ہوتا رہا بلکل اچھا خاصا نوجوان گال پھرے ہوئے ہتا کٹا نوجوان دبلہ پترہ ہو گیا لاغر ہو گیا ایک دم ذہن میں آیا کیوں نہ اپنے پیر کی بارگاہ میں چل کر اس سوال کا جواب لیا جائے بھائی جس دن سے میں سرکار روسی آزم کا مورید ہوا ہوں اسی دن سے مجھے یہ احترام کی شکایت ہونے رگی میں ناپاک ہو رہا ہوں پریشان ہو گیا حضور روسی آزم کی بارگاہ میں پہنچا سرکار روسی آزم کی بارگاہ میں جا کر اس کے حضور آپ کی بارگاہ میں تو بیمار آتے ہوئے شفایاب ہو کر جانتے ہیں آپ کی بارگاہ میں مریض آتا ہے اچھا ہو کر جاتا ہے سرکار ہم نے آپ کی بارگاہ میں مردوں کو بھی زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے سرکار ہم نے آپ کے ہاتھوں سے مردی کی ہٹیوں کو زندہ مردی بنتے ہوئے دیکھا ہے سرکار میں تو اچھا سا خاص آیا تھا میں تو صحیح سلامت آیا تھا تندرست آیا تھا حضور میرے پر کیا ہو گیا کہ میں آج مسلسل ستر لاتے ہو گئی ہیں لگتار ستر لاتے میں ناپاک ہو جاتا ہوں میں اعترام ہو جاتا ہے سرکار بوسی آزم نے چہرے کی طرف دیکھا مسکرائے اوپر آسمان کی طرف نظر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ کہا جاؤ بیٹے آج کے بعد تمہیں کبھی یہ شکایت زندگی میں نہیں ہوگی تب یہ زندگی میں تمہیں یہ شکایت نہیں ہوگی مگر جو جوان عقیدت من تھا کہہ نے کہا سرکار آپ کی زبان سے نکل گیا میرا یقین ہے کہ آپ مجھے یہ زندگی میں یہ بیماری شکایت نہیں ہو سکتی میں کوئی علاج نہیں کروں مجھے یقین ہے مگر سرکار وجہ تو یہ بھی جاننی ہے کہ ایسا ہوا کیوں یہ وجہ کیا تھی ہوا کیوں ایسا سرکار بوسی آزم نے فرمایا اشارت فرماتی ہیں کہ جس دن تم ہمارے پاس آئے تھے اور تم نے ہم سے مرید ہونے کی عرضی کی تھی ہم سے اندرخواست کی تھی کہ سرکار مجھے اپنا مرید کر لی کیے میں نے تمہارے چہرے پر دیکھا عرشِ آزم بے لہے محفوظ پر دیکھا تو میں نے دیکھا تمہارے نصیب میں ستر زنا لکھے ہوئے ہیں میں نے بارگاہِ الہی میں ارز کی مولا یہ عبدالقادر کا مرید ہو کر گنہ کرے گا عبدالقادر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد دو نہ کرے گا مولا میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا میرے ہی نخوش ہو رہا ہوں تو یہ سرکار غوثِ آزم کا مقام ہے کہ جو ان کو دل سے پکارتا ہے حضور غوثِ آزم فرماتی ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں ممرض میں ہوں اور میرا مرید وہاں سے پکارے تو میں پل بھر میں اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں میں اس کی مدد کر دیتا ہوں اس لیے ہمیں چاہئیے کہ آج ہم اولاد کیاں اکھٹا ہیں آنے والی گیارہ تاریخ کو پیر کے جن ساتھ نومبر کو اس عظیم بزرگ پیر دستگیر روشن زمیر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ رہو کی گیار میں شریف ہے ہم اپنے گھروں میں اپنی حسد کے مطابق اپنے معمول کے مطابق جیسے اللہ میں توفیرتی ہے ہم نظر نیاز پیش کریں اور اس بارگاہ میں ہم خراج عزت پیش کریں اور اپنے گھر پر حضور غوث آدم کا فیضان جاری و ساری کر رہے حضور غوث آدم کے فیضان سے مالا مال ہوتے چلیں یہ سرکار غوث آدم کا فیضان ہی تو ہے میرے والدِ حضور غوث آدم حضور غوث آدم حضرت علامہ مظفر عدی نعید رحمت اللہ علیہ نبی رہی صلی اللہ فاضل آپ کی بارگاہ میں کوئی آتا عرض کرتا سرکار میں بہت پریشان ہوں بہت حالات تنگ ہیں بڑا کاروبار کا مارا ہوں حضور فرماتے کچھ نہیں محنت جاری رکھو اور اپنی عادت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق حضور غوث آدم کی یارویں ہر مہینے اپنے خرمے کے لابے رہے ہیں ہر مہینے سرکار غوث آدم کی نیاز کرو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا جو پہلے ست شکر اور پانی پر سرکار غوث آدم کی نیاز لابے تھے الحمدللہ بریانی کے دیکھچے ان کے گھروں سے اٹھ رہے تھے چند سالوں کے بعد بریانی کے دیکھچے ان کے گھروں سے اٹھ رہے تھے لنگر پورے محلے میں تقسیم ہو رہا تھا یہ شان ہے میرے سرکار غوث آدم کی ہاں نیت درست ہونی چاہیے عقیدت مضبوط ہونی چاہیے محبت کا تقاضی یہی ہے کہ ہم جسے چاہیں دل سے چاہیں جسے مانے دل سے مانے پھر ان کا خرم تو ٹوٹ ٹوٹ کر برستا ہے اتنا پھرستا ہے کہ ہم سے ہمارا دعوان تنگ ہو جاتا ہے مگر ان کے کرم تنگی میں یہاں تھی اللہ ہم سب کو فیدان حضور وآلہ وسلم سے حالہ مال فرمائے اور جو کچھ بیاء ہوا و آغاز باب تھا استغفراللہ ربی من کل دمی و تب علی و آخر دعوال الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم وآلہ